نمسکار میں ہوں ویدیا ساگر سواغت ہے آپ سبھی کا اتر پردیش اور اتراخنٹ کے بیچ اکیس سالوں سے چلے آرہے پریسنپتیوں کے بٹبارے کے ویبادوں کو آخر کار سلجھانی کا دعویٰ کیا گیا ہے اتر پردیش کے مقمنتری یوگی عدیتنات کے ساتھ لمبی بیٹھک اور باتچیت کے بعد اتراخنٹ کے مقمنتری پوشکر سنگھ دھامی نے یہ دعویٰ کیا کہ دھامی نے کہا کہ تقریباً سبھی ماملوں میں آپسی سہمتی کے ساتھ نرنائے لے لیا گیا ہے اور جو ماملے کوٹ میں ویچارہ دین ہیں انہیں آپسی سامنجس سے سلجھانے کے لیے دونوں راج کوٹ میں آویدن کر کوٹ سے واپس لیں گے مقمنتری پوشکر سنگھ دھامی اور یوپی سی ایم یوگی کے بیچ لکھنوں میں بیٹھک ہوئی اس بیٹھک کے دوران دونوں راجوں کی پریسنپتی کے لمبت مدنوں کو لے کر چرچہ ہوئی جس میں کئی مدنوں پر دونوں راجوں کی سہمتی بنی ہے لیکن کئی مدنے ایسے ہیں جن کا حل نہیں نکلا ہے مقمنتری پوشکر سنگھ دھامی کا کہنا ہے کہ یوپی سی پریسنپتی ویباد میں زیادہ تر مدنوں پر سہمتی بن گئی ہے میں نے کہا کہ میں ماننی مقمنتری جی کا آدھنی یوگی آدھکتینات جی کا بہت دھنیباد کرتا ہوں مہنے سہہردتا سے اور بلکل بیویک پونر طریقے سے سبھی کی باتیں سنکا اور ہمارا بھی تھا کہ ہمارا چونکہ ایک چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا سممند ہے اور ماتر پردیس ہمارا اکتر پردیس ہے آج ہم میں اپنے سیٹی پیگٹی دکھاؤں چاہے وہ ہائی سکول کے ہوں چاہے انٹر کے ہوں چاہے وہ گریوشن کے ہوں پوسٹ گریوشن کے ہوں اللہ بی کے ہوں سارے سیٹی پیگٹوں میں نام کس کا ہوگا سب نے اتر پردیس لکھایا اس لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور ہم نے کوئی ایسا اس میں کوئی بیباد جیسی استیتی بھی نہیں تھی ہم نے کہا جو دونوں بھائیوں میں جو بٹوارے میں ہوتا ہے وہ ہو جائے اور اسی کو انہوں نے مانا ہے میں آبھاری انہوں نے اتنا بڑا دل دکھایا اور اکیس سالوں سے جو معاملے نہیں ہو رہے تھے اور اتراخن کے اندر تو میں نے ہر بیسائی پر یہ کہا ہے کہ ہر چیز کا بیچ کا راستہ نکالنے کے لئے ہم لوگ آئے ہیں یوپی سے پری سمپتی بیباد کا حل نکالنے کے لئے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامیق پر بیپکش سوال اٹھا رہا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ بیتے پانچ سال میں کئی بار پری سمپتی کا بیباد سلجھانے کا دعویٰ ہوا ایکنہ اتراخن کو کچھ نہیں ملا وہیاں مادمی پارٹی یوگی اور دھامی کی ملاقات کو چنانوی ڈراما قرار دی رہی ہے سالوں میں کئی بار ہم کو یہ دلاسہ دیا گیا کہ ہماری پری سمپتیوں کا بٹوارہ ہو جائے گا انیس نومبر دو ہزار بیس کو جب کدارنات دھام اور بدرینات جی کے درشن کے لئے یوگی آدیتنات آئے اس کے اپرانت انہوں نے تتکالین بکھے منتری تریویندر راوت جی کے ساتھ پریسوارتہ کر کے یہی ساری باتیں دھور آئی تھی اور بھاشا شہلی بھی یہی تھی باڈی لینگج بھی یہی تھی کہ بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی کے بیچ میں عام سہمتی ہو گئی ساری پری سمپتیوں کا بٹوارہ ہو جائے گا نپٹارہ ہو جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ 19 نومبر آج 18 نومبر کے بیچ میں ایک سال بیچ جانے کے بعد بھی ایک اینٹ اتراخن کو واپس نہیں ملی ہے تتکالین بھارتی جنتہ پارٹی کی کینڈر کی سرکار نے دلت سمجھوتے کرا کر ہمارا پریسنپتی بیواد کھڑا کیا اور 21 سال تک چھوپ رہے پچھلے پانچ سال سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ٹرپل انجن کی سرکار ہے یہ سرکار پریسنپتیوں کے بیواد کو نفٹانے کے لئے ایک قدم نہیں چل پائی اب جب چناؤں میں کیول دو مہنے بچے ہیں تو مکہ منتری دھامی جی لکھنوں کی دور لگا رہے ہیں لوگوں میں آکرشن پیدا کر رہے ہیں کہ ہم پریسنپتیوں کا بیواد سلجانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ کر کچھ بھی نہیں پائیں گے اترپردیش سے الگ ہونے کے بعد اتراخن راجے کو بنے ہوئے 21 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک بھی پریسنپتیوں کا بیواد سلج نہیں پایا ہے لہٰذا مکہ منتری نیرندر تیواری سے لے کر مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی تک لگا تار اس کے پریاس کیا جا رہے ہیں حالانکہ اب سیدھے طور پر بھاجپا کا کہنا ہے کہ اب یہ پریسنپتیوں کا بیواد پوری طرح سے سلج چکا ہے لیکن وہی کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آخرکار ابھی تک کیوں پوری پریسنپتیاں اتراخن کو نہیں مل چکی ہیں جبکہ کئی ہزار کا راجسو اور ابھی بھی اتر پردیس سرکار کو جا رہا ہے کیمروین راجن بڑولا کے ساتھ سندیپ نگی نیوز ون انڈیا دہرادون تو سیم پوشکر سنگھ دھامی آج لکھنو پہنچے مکہ منتری دھامی نے نیوز ون انڈیا سے خاص پاچیت کی دھامی نے مکہ منتری یوگی آدھیتنات کا ابھار جتایا پریسنپتی ویواد سلجھانے پر سہمتی بنی ہے یہ کہا پوشکر سنگھ دھامی نے پوشکر سنگھ دھامی جی سر سواغت ہے آپ کا اتر پردیس سے آپ کے پرانا رسطہ رہا ہے اور ایک بار پھر آپ اتر پردیس کے دورے پر اتنے سارے سمادھانوں کی ساتھ مستیت روپ سے اور آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں جس کام کے لئے ہاں آیا تھا آجنی یوگی آدھیتنات جی نے آج جو ہے وہ سارے معاملوں پر جو ہے نرنے کر دیا ہے پر ان کی سرکار نے نرنے کر دیا ہے جو بھی معاملے ہمارے 21 برسوں سے لمبیت پڑے تھے سبھی معاملوں میں سہمتی بن گئی ہے سبھی معاملے نستاریت ہو گئے ہیں جو عدالت میں لمبیت ہو یا اس طرح کے معاملے جو پہلے سے ہی آپ لوگوں کے پریاس سے لگاتا ہے ادھیکاریوں سمبند ہیں اس بیٹھک میں یہ سہمتی بنی ہے کہ جو بھی معاملے دونوں راجیوں کی سرکاروں کے عدالت میں ہیں وہ معاملے واپس لے جائیں گے چناؤں میں کیا سمحاؤنا ہے آپ لوگ دونوں راجی چناؤں میں جا رہے ہیں نہیں دونوں راجیوں میں اتر پردیش کے اندر آجنی یوگی آدیتینات جی کے نیتوتر میں بہت اچھا کام ہوا ہے یہاں پر ہر پرکار سے اتر پردیش بنایا ہے ہر چیتر میں چاہے بکاس کے پرکڑوں چاہے کانون بیوستہ کے شتیتی ہو چاہے آئیٹی کا سیکٹر ہو سڑکوں کا سیکٹر ہو ہر چیتر میں یہاں عبود پورو کام ہوا ہے تو یہ راجی آگے جا رہا ہے اسی پرکار سے اترہ خند کے اندر بھی لگاتار سرکاروں نے کام کیا ہے بہت تیجی سے کام ہوا ہے اور موڈی جی کے نیتوتر میں سارے پردیش آگے جا رہے ہیں اور پورا دیش آگے جا رہا ہے تو نشیط روپ سے چناؤں میں پسلی بار سے بھی زیادہ بہمت ملے یوگی جی کو بلائے آپ نے وہاں پر یوگی جی تو اترہ خند کے رہنے والے بھی ہیں ہاں نشیط روپ سے ان کا ہم امیسہ سواگت کرتے ہیں انہیں ان سے انرود کیا ہے کہ وہ آئیں گے یہ تھے پوسکر دھامی اترہ خند کے مکہ منتری جنہوں نے ملاقات کی ہے یوگی آریتنات سے اترہ پردیش کے مکہ منتری سے اور تمام سارے ایسے ویشے جو پریسمپتیوں کے لمبت تھے یا پھر چناؤں سے سمبندی تھے اس طرح کے مددوں پر چرچہ ہوئی ان کی مکہ منتری کے ساتھ اور آخر کاروں نے اترہ پردیش کے مکہ منتری یوگی آریتنات کو اپنے پرچار اویان کیلئے بھی اترہ خند میں آمنتری کے ہے ویڈیو اینلیس امیت سانیز اپنی سفیدیار اوہیہ پر بکتہ نویم پرشالی نے دیرہ دنیا پریس کانفرنس کی ہے دلی کے سیم اربین کرجیوال بھی اترہ خند آئیں گے اکیس نومبر کو سیم اربین کرجیوال ہری دوار آئیں گے منی شیشودیا کے بعد سیم کرجیوال کا دورہ تیہ ہوا ہے اربین کرجیوال ہری دوار میں روڈ شو بھی کریں گے کئی مہتیپورن بیٹھک بھی حصہ لیں گے اربین کرجیوال یہ جانکاری دے رہے تھے نوین پرشالی اترہ خند کا حردہ ہے ہری دوار عام آدھی پارٹی ہمیشہ اس اترہ خند کو وشو کے ہندو کی آدھیاتمی راجانی بنانے کی بات کرتی ہے اور ہری دوار کے بینا یہ سپنا ساکار نہیں ہو سکتا ہے اس لئے 21 نومبر کو leader of the leaders جنر نائک ہمارے راشتری شنیوجک ماننی اربین کرجیوال جی ایک دیوشی دوارے پر ہری دوار آ رہے ہیں جہاں پر وہ ایک روڈ شو میں بھاگ لیں گے اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی ہوگی کئی مہتیپورن میٹنگ ہیں اس دن ہے تو پورا ایک دیوشی کارکرم اربین جی کا 21 نومبر کو ہری دوار مہ ہوگا اس کی جانکاری آج اس پریس کانفرنس کے مادھیم سے آپ کو دی جاتی ہے کرنل کوٹیال نے آج چہری زلے کا دورہ کیا اس دوران بسپا کے زلا دھکش دینش کوہلی اور ویجائے پکاش شاہ کے نترط میں 150 لوگوں نے آم آدھی پارٹی کا دامن تھاما چہری میں کرنل کوٹیال نے امر شہد وکٹوریا کروس ویجیتا غور سنگھ نگی اور امر شہد شردیو سبن کی پردیمہ پر ملیارپن کیا جن سبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے کرنل اجائے کوٹیال نے کہا کہ پہاڑ کی ملائیں مضبوطی کا پرتیق ہیں ان کے لیے کام کرنا ملیارپن آتمکتہ ہے کوٹیال نے کہا کہ اتراخن سنسادنوں سے بھرا ہوا ہے لیکن یہاں کی نیتاگیری نے اس راجی کو برباد کر دیا ہے ہمیں جو چیلنج ہے جنتہ کو سمجھانا ہے جو ہم یہ چیز بول رہے ہیں جو بی جے پی کانگریس نے کرنا تھا جس کو کی ہم دلی جیسی جگہ میں ثابت کر چکے اسے کیسے ہم گراؤن پہ کریں گے مدھے بلکل وہی ہے انہیں بولتے ہیں اتراخن کے سلکتے سوال ہم نے ان سلکتے سوالوں کو عمل کر کے دکھا کانگریس سوڑ کر 2017 میں بھادپا میں شامل ہوئی کدارنات سامنے درد چلک اٹھا انہوں نے ہار کے لیے اپنوں کو ذمہ دار ٹھہر آیا شرلہ رانی نے کہا کہ ان کی نیا اپنوں نے ہی ڈوبوئی کانگریس کو چھوڑ کر وہ بھادپا میں شامل ہوئی اور بھادپا کارکرتاؤں نہیں انہیں ہار کا موہ دکھا دیا جس کارن کانگریس کو جیت حاصل ہوئی ایسے کارکرتاؤں کے خلاف پارٹی کو ابھی سے نرنائے لے کر کاروائی کرنی چاہیے جو آدیس ہوگا میں تو کروں گی لیکن یہ ہے کہ یہ تو پارٹی کو دیکھنا ہے بھئی کہ انساسا نیندہ نہیں ہونے چاہیے آج وہ کریں گے کب دوسرا کرے گا تو ہمارا بیدھائک کیسے آگے اور بیدھائک بہت بڑی طاقت ہوتا ہے کسی چھتر کے بکاس کے میں بیدھائک بیتی نہیں ہارتا ہے چھتر ہارتا ہے اور میں نے بہت محسوس کیا ہے اس کا مجھے آج بھی بہت آخیل بھارتی برہم رشی مہا سنگ 26 دسمبر کو حریدوار کے پریم نگر آشرم میں ایک برہم رشیوں کا محاکم آیوجیت کرنے جا رہا ہے اس محاکم میں لگ بک پندرہ سو سے زیادہ برہم رشی آلگ لگ سماس سے یہاں اکتریت ہوں گے اس کے مادیم سے اگلے تین ورشوں میں 20 لاکھ برہم رشی سماس کو جوڑنے کا عبیان چلانے جا رہا ہے حریدوار میں پریس کلب اخیل بھارتی برہم رشی مہا سنگ کے راشتی ادھیاکش جوام پدہ دکاریوں نے پریس وارتا کا آیوجن کیا پریس وارتا کے مادیم سے اخیل بھارتی برہم رشی مہا سنگ کے ادھیاکش پرمینت یاگی نے محاکم بکو لے کر جارکاری دی دیکھیں یہ جو ہمارا اس سمیں جو مہا سنگ ملن ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کسی سٹریندھ کو دکھانے کے لئے نہیں ہے ایک بہت بڑا ہمارا جو ابھیان ہے ایک پریٹ فارم تر ہم سبھی جیسا کہ ہماری مہا سنگ جی نے بتایا ہے کہ ایک پریٹ فارم پر سبھی لوگوں کو لانے کا سبھی سنستاؤں کو اکھٹا کر کے ایک پریٹ فارم پر لانے کا پروگرام ہے تو آپ اس کو ایک ٹریننگ پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ہم نے سیلیکٹیو آزار سے بارہ سو لوگوں کو ہی آمنترت کر رہے ہیں جو مین مین لوگ ہوں گے کیونکہ پورے بھارات ورس میں تو جیسا کی ابھی یہ بتا رہی تھی کہ ہمارے بھرمیسی جو ہے وہ کافی ماترہ میں ہے اس میں بھرمیسی جو ہے